وَقُلْ جَاءَ الْحَقُ وَزَاقَ الْبَاطِينَ إِنَّ الْبَاطِ لَكَا نَزَهُ نُقَامُ عدیب، شاعر، دانشور، مفقر، خطیب اور علامہ اقبال عبادی آفتا حضرت مولانا سید فضیل احمد ناصری کی ملکی اور بین الاقوامی حالات کے تناظر میں دل کو جھنجھوڑ دینے والی تازہ تری نظموں کا مقبول عام اور شاہکار مجموعہ آؤ کے لہو رولیں منظر عام پر آ چکا ہے اپنے ایڈریس پر منگوانے کے لیے اس نمبر پر رابطہ کریں 8171 554526 الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادی الذین استفاء اما بعد اللہم علیہم نیرشدہ وعیدنی من شر نفسی سامرین تھمنیل پر آپ فوٹو دیکھ رہے ہیں یہ فوٹو کس کا ہے جو لوگ اس سے وابستہ ہیں وہ تو یقیناً جان گئے ہوں گے لیکن جو لوگ وابستہ نہیں ہیں وہ یہی سمجھیں گے کہ ہندوستان کے ایک ایسے معاشرے سے ایسے گھرانی سے اس کا تعلق ہے جو اسلام سے وابستہ نہیں ہے لیکن آپ کو جان کر بڑی حیرت ہوگی کہ اس بندے کا نام مسلمانوں جیسا ہے اور اس کا خاندان مسلمانوں والا رہا ہے اس بندے کو لوگ خان سر کے نام سے زیادہ جانتے ہیں یوٹیوب پر اس کا اپنا ایک چینل بھی ہے جس کے سبسکرائبر کی تعداد میلینوں میں ہے دیکھنے والوں کی تعداد کئی میلین میں ہے لیکن یہ خان سر ہے کون اس کا اصلی نام کیا ہے اس کے والد کا نام کیا ہے کہاں درہنے والا ہے اس کا مشغلہ کیا ہے یہ مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے یہ تمام چیزیں آپ تفصیل کے ساتھ سنیں گے اس بندے کے تعلق سے متعداد قسم کی باتیں سامنے آتی ہیں کوئی اسے ہندو بتاتا ہے کوئی اسے مسلمان بتاتا ہے بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ اصلا ہندو ہے اور اس کا نام امید سنگ ہے اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ مسلمان فیملی سے آتا ہے یہ شخص پتنا میں رہتا ہے اور جی ایس کے نام سے ایک سینٹر چلاتا ہے جی ایس یعنی جنرل اسٹڈی بچوں کو پڑھانے میں بڑا ماہر مانا جاتا ہے اپنی بات پیش کرنے کا سلیقہ اسے خوب معلوم ہے وہ مشکل کے مشکل باتوں کو اپنے طلبہ کے ذہنوں میں اتار دیتا ہے یہی وجہ ہے کہ وہ اتنا زیادہ مقبول ہو چکا ہے اس کی اتنی شورت ہو چکی ہے اس کا اتنا نام ہو چکا ہے کہ اب ہندوستان کے ایک ممتاز ٹیچروں میں اس کا نام آتا ہے یہ شخص پتنا کا نہیں ہے بلکہ دیوریا کرنے والا ہندی اخبار دینک بھاسکر کے مطابق یہ بندہ دیوریا زلے کے بھاٹ پار رانی تحصیل سے تعلق رکھتا ہے دیوریا ریلوے اسٹیشن سے لگ بھگ ایک کلومیٹر دور باپو روڈ پر مدن موہن مالوے ڈگری کالیج گیٹ کے سامنے چک ٹولی محلہ ہے اسی محلے سے اس کا تعلق ہے اس کا اصلی نام امیس سنگھ نہیں ہے بلکہ فیصل خان ہے اس کے والد کا نام بشیر خان ہے اس کے یوٹیوب چینل کا نام خان جی ایس ریسرچ سینٹر ہے اس کے سبسکرائبروں کی تعداد بانوے لاکھ سے زیادہ ہے اس کی پڑھائی اپنے ہی علاقے میں یعنی دیوریہ کے اسکول میں ہوئی نام تو اس کا یقینا مسلمانوں جیسا ہے لیکن حقیقتا اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے یہی وجہ ہے کہ سونو نگم اور انوبم کھیر جیسے لوگ اس کے فین ہیں اس کے عاشق ہیں اس بندے کا اسلام سے کتنا تعلق ہے اس کا اندازہ لگانا ہو تو نیورس ٹونٹی فور کے مانک گپتہ کی یہ بات سن لیجئے مانک گپتہ نے اس سے پوچھا کہ آپ کا مذہب کیا ہے تو اس نے بتایا کہ میرا مذہب ہندوستانی ہے اور میری ذات ٹیچر ہے استاد ہے اس سے زیادہ میری کوئی حیثیت نہیں ہے اس سے زیادہ میرا کوئی مذہب نہیں ہے غیر مسلموں کا کوئی تہوار ایسا نہیں جو یہ نہ مناتا ہو ہولی بھی مناتا ہے دیوالی بھی مناتا ہے اس کے علاوہ تمام ہندوانہ تہوار مناتا ہے اسلام کا مذاق اڑانا اس کی فطرت میں شامل ہے جب بھی یہ موقع پاتا ہے اسلام پہ حملہ کر ہی ڈالتا ہے کشمیر ایشو پر مذاق کرتے ہوئے اس نے کہا کہ آتنگ وادیوں کی گولی جیسے ہی ختم ہو جاتی ہے ہماری آرمی انہیں بہتر ہوروں کے پاس پہنچا دیتی ہے یہاں بہتر ہوروں کا نام مذاق اڑانے کے لیے لیا گیا ہے اس کا ویڈیو کلپ سنیے تو اندازہ لگ جائے گا کہ اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے یہ مسلمانوں کو پنچر بنانے والا کہتا ہے مدارس میں پڑھنے والوں کو گھٹیا سمجھتا ہے اپنے ایک ویڈیو میں شائنی کے بارے میں سمجھاتے ہوئے کہتا ہے کہ جیسے آئرلینڈ کے شہری کو آئرش کہتے ہیں فرانس کے شہری کو فرنج کہتے ہیں پاکستان کے شہری کو آتنگ وادی کہتے ہیں اسی طرح چائنہ کے شہری کو شائنی کہتے ہیں مذہب اسلام کے بارے میں اسے کچھ بھی آتا پتا نہیں ہے اس سے کسی نے پوچھا کہ مذہب کیا چیز ہے تو وہ کہتا ہے کہ دھرم ایک پرورش کا نام ہے مسلم کے پاس پرورش ہوئی تو مسلمان ہندو کے پاس پرورش ہوئی تو ہندو دنیا میں ہر آدمی کو آزادی حاصل ہے وہ چاہے نیکی کا راستہ اپنائے چاہے بدی کا راستہ اپنائے لیکن کسی قوم کو بدنام تو نہ کرے اس نے مسلمانوں کو بدنام کرنے کا تہیہ کر رکھا ہے ایک تو نام مسلمانوں جیسا ہے لیکن اس کے جتنے کارنامے ہیں سب غیر مسلموں جیسے ہیں جس آدمی کے ایسے خیالات ہوں جس آدمی کے ایسے نظریات ہوں ایسے آدمی کا بیان مسلمانوں کو نہیں سننا چاہیے ایسے آدمی کو استاد بھی نہیں بنانا چاہیے ایسے آدمی سے استفادہ بھی نہیں کرنا چاہیے کتنے افسوس کی بات ہے کہ دنیا کے ہر مذہب کے ماننے والے اپنا مذہب ظاہر کرتے ہیں لوگوں کو بتاتے ہیں کہ ہمارا فلا مذہب سے تعلق ہے فلا دھرم سے تعلق ہے لیکن یہ بندہ اپنا مذہب ہمیشہ چھپاتا ہے آج تک چینل کی ریپورٹ ہے ٹویٹر پر خان سر کی ایک اور ویڈیو کلپ کھوجی گئی اس میں وہ فکر رہے ہیں کہ ان کا اصلی نام خان نہیں بلکہ امید سنگھ ہے ویڈیو میں وہ فکر رہے ہیں کہ میرا خان سر نام نہیں ہے یہ ایک جگار کا نام ہے جبکہ ایسے لوگ ہم کو امید سنگھ کہہ کر بلاتے ہیں یہ بندہ اپنا مذہب چھپاتا ہے نہ تو کھل کے یہ کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں نہ کھل کے یہ کہتا ہے کہ میں غیر مسلم ہوں تاکہ مسلمانوں کو گمراہ کرنا آسان ہو جائے یہ اس دمانے کا ایسا فتنہ ہے کہ اگر اس کی سنگینی کو سمجھا نہیں گیا تو بہت سے مسلم نوجوان الہاد کے گڑے میں کود جائیں گے ہمارے نوجوانوں کا معاملہ یہ ہے کہ وہ صرف عربی فارسی نام کی طرف جاتے ہیں وہ یہ نہیں سوچتے کہ اس کا نام چاہے کچھ بھی ہو لیکن اس کے کارنامے کیسے ہیں اس کی کہانیاں کیا ہیں اس کا انداز کیا ہے اس کا طریقہ کیا ہے اسلام سے وہ کتنا مربوط ہے یہ تمام چیزیں ہر مسلم نوجوان کو معلوم ہونی چاہیں اگر ہم عربی فارسی ناموں میں ہی علج گئے اور ان کی اصلیت معلوم نہیں کی نام والوں کا پسمندر نہیں جانا نام والوں کے سیاہ کارنامے نہیں جانے تو خدا نخواستہ ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ نوجوان اپنے اسلام سے ہاتھ دو بیٹھیں اسی لئے ہاتھ جو میں کہتا ہوں کہ آپ صرف ایسے لوگوں کے بیانات سنیں ایسے لوگوں کے لیکچر سنیں ایسے لوگوں کی باتیں سنیں جن کے سننے سے اسلام پہ کوئی فرق نہیں پڑھتا جن کے سننے سے ایمان پہ کوئی آنچ نہیں آتی جن کے سننے سے اسلامی جذبات مر نہیں جاتے بہت سے مسلمان خانسر کی حقیقت جاننا چاہتے تھے اس لئے میں نے مناسب سمجھا کہ اس کے تمام حالات بیان کر دی جائیں اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں حق و باطل کے درمیان تمیز کی توفیق عطا کرمائے اور صحیح آدمی سے علم حاصل کرنے کی توفیق بخشے و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین